بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب بڑے بزرگ کہہ گئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے تو شاید لوگوں کو اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی اور شاید آج بھی نہ سمجھ آئے لیکن ایک ایسی صورت حال پیدا ہونے والی ہے ایک تو آپ نے دیکھا کہ افغانستان کا مستقبل امریکہ کو نکالنا وہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں تھا یعنی ہماری مرضی سے فیصلہ ہوا ایبنکہ افغان طالبان جنگ کرنا چاہتے تھے وہ چاہ رہے تھے امریکہ سے تابان لے اور پاکستان یہ چاہ رہا تھا نہیں اب یہ معاملہ ختم کرے اور امریکہ بھی کچھ اور چاہ رہا تھا یہ تو دنیا نے دیکھا لیکن جو اب ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی خطرناک ترین جنگ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹپنگ پوائنٹ اتنا خطرناک مہرلہ اس وقت پہنچا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ روس نے یوکرائن پر بیلیسٹک مزائل اس وقت تائنات کر دیئے ہیں اور اپنی فوجے بلکل اور امریکہ کی انٹیلیجس ادارے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے تمام ممالک نے اپنی فورسیز اپنے تمام لوگ آیا کہ فوری طور پر نکلیں اور کہا ہے کہ سولہ فروری اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یعنی تقریباً تین دن بعد ایک بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے ریشیا کی جانب سے اس کے بعد یوکرین میں جنگ چھٹ جائے گی اور آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو پیوٹن اور جو بائیڈن کی ایک گھنٹہ فون پر بات چیتھی اور جو بائیڈن نے دھمکیاں دی بہت کچھ کہا اور کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ سولہ فروری کو آپ حملہ کرنے جا رہے اس کے بعد یہ جنگ جب شروع ہوگی تو تباہی کے آخری دھانے تک جائے گی کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ کچھ وقت کے لیے صحیح عمران خان کی وجہ سے ٹلنے جا رہی ہے آپ حیران ہوں گے کیسے عمران خان وزٹ پر جا رہے ہیں 23 فروری سے لے کر 25 فروری 2022 یعنی آج سے تقریباً 8 دن بعد عمران خان کا وزٹ ہوگا عمران خان وہاں پر گیس پائی پلائن کا ایگریمنٹ اس کے علاوہ ریلوے کا جو پراجیکٹ ہے ریشیا کے ساتھ سینٹرل ایشیا تک اس کے علاوہ اسلاموفوبیا اور دیگر چیزوں پر بات چیز ہوگی ایک بڑا لا عمل تا ہے اور خاص طور پر اس میں چائنہ کا بڑا ہاتھ ہے انویسٹر سے میٹنگ ہوگی اور بہت ساری جو چیزیں ہیں جس میں یہ دورہ سکسیسول ہونے جارہا ہے دفاعی معاملات ہم تیہ کرنے جارہے ہیں فیوچر ہم نے کیسے کرنا ہے اب آپ امیجن کر لیں کہ اس دورے کے حوالے سے ریشیا نے پاکستان کو انٹیلیجس معلومات دی ہیں کہ وہ عمران خان کے دورے تک کوئی ایسی صورتحال نہیں کرنے جا رہا جس سے دنیا کے اندر ایک بڑی جنگ کا خطشہ پیدا ہوگی اب آپ کو ساری گیم سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہونے کیا جا رہا ہے دیکھئے امریکہ نے جو ہائپ ایک دم کریئٹ کیا یہ انیسیسری ہے روس نے کہا ہے کہ میرا حملے کا پلان نہیں ہے لیکن اگر امریکہ اور یورپ نے کوئی بھی ایسی حرکت کی تو میری فوجیں تیار ہیں اور انہوں نے اپنے بیلیسٹک میزائل پہنچا دیئے ہیں ایون کہ سعودی عرب نے اسرائیل نے یو اے ای نے پوری دنیا نے اپنے سٹیزنز کو کہا ہے کہ فوری طور پر آپ یوکرین چھوڑ دیں آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی ہیڈ آف سٹیٹ نے جانا ہوتا ہے بتائیے کہ یہ صورتحال ہونے جاری ہے کیونکہ یہ جنگ شروع ہوگی صرف ایک وجہ سے وہ ہوگی کہ روس جب حملہ کرے گا یوکرین پر تب ہی اس کے بعد یہ جنگ شروع ہوگی روس نے امران خان کے وزٹ کے بارے میں پاکستان کو کہا ہے کہ پرائم منسٹر امران خان کا دورہ سکیجل کے مطابق ہونا چاہیے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے ہمارے یوکرین پر جو بھی معاملات ہوں گے وہ امران خان کے موسکو وزٹ کے بعد اب ان کریں گے یعنی یہ اتنی بڑی ڈیویلیمنٹ ہے اتنی بڑی دنیا کے اندر ڈیویلیمنٹ ہے کہ پوری دنیا جس جنگ کے دہانے آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کے اندر اس وقت ان کو سمجھ نہیں آرہی تیل کی قیمتیں اسمان پر جاری ہیں کہاں پر پچانوے ڈالر بیرل پر جاری ہیں اور اگر خدا نہ حاستہ کسی ویسے جنگ چھڑتی ہے تو یہ ڈیڑھ سو تک چلی جائیں گے اور روس نے اب یہ کہا ہے کہ آپ کا دورہ ہو جائے یعنی امران خان کا دورہ ہو جائے اس کے بعد ہم تیع کریں گے بہت سارے اپنے جو یوکرین کے معاملات ہیں یعنی اس سے پہلے دوسرے لبزوں میں سمجھ لیجئے کہ یہ جو اتنی بڑی جنگ ہونے جاری تھی وہ امران خان کے اس دورے کی وجہ سے فیلحال پوسپون ہونے جاری ہے کیونکہ اگر جنگ کے معاملات آخری دہانے پہنچ جاتے ہیں تو روس پاکستان کو یہ کہا دیتا کہ آپ یہ دورہ نہ کریے کیونکہ اس دورے کے تحت معاملات کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اور ہم آپ کے ہیڈ آف سٹیٹ کی جان مشکل میں نہیں ڈال سکتے ہیں اب روس نے پاکستان کو کر دیا ہے کلیر کہ آپ یہ دورہ کریں اب آپ دیکھئے کہ امریکہ اس پر کیا کر رہے ہیں دیکھئے امریکہ یہ جو آپ کو ہائپ نظر آ رہی ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ امران خان کو دورہ رکھوانا جب رشیہ نے یہ بات کہی ہے کہ امران خان کے دورے کے بعد ہم یوکرین کے معاملے کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے فوجہ ان کی تائی نہ آتا ہے ادھر اس وقت کوئی دورہ ہے بیلسٹک میزائل وہاں پر پہنچا دی ہیں ہائی الیٹ ہے سب کچھ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ دورہ کمپلیٹ کریں پھر اس کے بعد ہم معاملہ تیہ کریں کیونکہ اس دورے کے اندر یہ بھی چیز تیہ ہوگی کہ اگر بھارت امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو پاکستان کی ائر فورس یا پاکستان کی فوج یا حکومت کا کیا رول ہوگا کیونکہ اس طرح رشیہ کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اس ساری چیزیں اس میں تیہ ہوں گے لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ امریکہ اس دورے کو کینسل کروانا چاہتا ہے اب دیکھئے آخری آپشن امریکہ کے پاس ایک ہی بچی ہے کہ امران خان کا اس دورہ کینسل کروانے کا ایک ہی ان کے پاس حل ہے کہ وہ یکرین پر چونکہ رشیہ نے پہلے آنا ہے انہوں نے وہاں پر جا کر قبضہ کرنا ہے یا حملہ کرنا ہے یا اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے پھر اس کے بعد جا کر کوئی معاملہ ہوگا یہاں پر امریکہ کے پاس ایک آخری آپشن ہے کہ وہ خود ہی یورپ کے ساتھ مل کر کوئی ایسا کام کر دے جس سے بارڈر پر کچھ معاملات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں کہ انسیسری رشیہ کو دورنگ امران خان کے وزٹ یا ایک دو دن پہلے بھی کوئی وزٹ ہو جا کر یہ جنگ چھینی پڑے اور ان کو کہنا پڑے پاکستان کو کہ آپ یہ فیلات دورہ کینسل کر دے اس کے علاوہ امران خان کا رشیہ کا دورہ روکنے کے لیے امریکہ کے پاس یا یورپ کے پاس یا بھارت کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے دیکھیں یہ وہ واہی چیز ہے کہ جس پر اس وقت امران خان کا دورہ روکنے میں بھارت کا حیات و مفاد لیکن وہ نہیں چاہتا کہ امران خان کا دورہ کینسل ہو کیونکہ امران خان کا دورہ ہی کی وجہ سے کینسل ہو سکتا کہ یوکرین میں جنگ چھٹ جائے اور یوکرین میں اگر جنگ چھٹتی ہے رشیہ کود پڑتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر بھارت کو امریکہ کے ساتھ دینا پڑے گا اور بھارت اگر امریکہ کے ساتھ دیتا ہے تو وہ روز کو اپنا دشمن بنائے گا تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بھارت اس کا مطلب ہے کہ اس کیم سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے امریکہ کے ساتھ چلا گیا اور پھر وہاں پر جو معاملات تیہ ہوں گے پاکستان کو جو انہوں نے فیور دینی ہے ہتھیار دفاعی معاملات انٹیلیجنس شیرنگ ہوگی ہماری ان کے ساتھ نئے لیول پر روس کے ساتھ ہوگی انڈو پیسیفک میں وہ پاکستان کو بیک کریں گے فٹف کے حوالے سے دنیا کے ہر معاملات میں اب ریشیا آپ کی پشت پر کھڑا ہے تو آپ امیجن کر لیں کہ پھر کس لیول پر وہ پاکستان کو سپورٹ کریں گے کہ اگر انڈیا ادھر چلا گیا عمران کھان کے دورے سے پہلے اوپن لیا بھی تو وہ ادھر ہی ہے تو آپ سوچنا بھی کیا صورتحال ہوگی یعنی اس وقت یو ایس بلکل لوس پوزیشن میں ہے پاکستان اور ریشیا ون ون پوزیشن میں ہے چائنہ بھی ون ون پوزیشن میں ہے اور بھارت کی صورتحال تو آپ کے سامنے اب آپ امیجن کر لیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ کچھ وقت کے لیے صحیح یا ہو سکتا ہے بعد میں ٹل جائے ہونا بھی ایسے ہی چاہئے کوئی حل نکلائے کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا کیونکہ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تیل کی قیمتیں چلی جائیں گی ڈیٹھ سو دو سو ڈالر بیرل پر اور یہ پاکستان سمیت کوئی بھی اس کو آف ووڈ نہیں کر سکتا یہاں پر تو تباہی آ جائے گی پوری دنیا کے اندر شپنگ کلوز ہونا شروع ہو جائیں گی فود سپلائی چین متاثر ہوگی یعنی پوری دنیا میں ایک ایسا بہران آ جائے گا کہ سائبر حملے ہوں گے امریکہ کے الیکٹر گریٹ سٹیشن پر حملے ہوں گے ان کی بجلی چلی جائے گی اور بہت ساری معاملہ تو اب آپ امیجن کر لیں کہ ہمارا اس وقت کوئی ہاتھ نہیں ہے یعنی ہمارے پاس پیسے نہیں ہے معیشت ہماری خراب ہے مہنگائی اروج پر ہے لیکن ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح یا ہو سکتا ہے بعد بھی اگر دیکھیں ایک وقت لوہا جب گرم ہوتا ہے تو آپ چوٹنا ہمارے تو بعد میں فائدہ نہیں ہوتا اگر اس وقت سارے اگریسیو ہیں اور عمران خان کا دورہ ہوتا ہے اس میں دس بارہ دن کا وقفہ آ جاتا ہے اس کے بعد وہ سمجھ سیکھ نہیں کچھ بیٹھ کر معاملہ تکرے اور عمران خان تو آلیڈی چاہتے ہیں کہ جنگیں نہ ہو تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کا ملک کچھ بھی نہیں ہے فیلال فائنانشلی حالت اس کی کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے ملک کی ویسے دنیا کی تیسری جنگ عظیم کچھ وقت کے لیے رکنے جاری ہے اس سے بڑی پاکستان کے لیے کیا خوش نصیبی ہوگی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں